لو فرنڈز آج ہم بنائیں گے مانفلی مسالہ نمکین اسے بنانا بہت ہی آسان ہے جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے بچے بھی اسے بہت پسند کریں گے اور کھانے میں بہت گریسپی ہے اور ٹیشٹی بھی بہت زیادہ ہے تو اسے بنانے سے پہلے میرے چینل پہ آپ لوگ نئے ہیں تو پلیس سسکرائب کر دیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیے شٹارٹ کرتے ہیں اس کی آواز سنیں گے اس کی آواز سنیں گے تو خود ہی پتہ چلے گا یہ کتنی زیادہ کرسپی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے سب سے پہلے ہم لوگ مانفلی لیں گے نہ تو ہمیں اس سے اوبالنا ہے نہ ہی بھوننا ہے اور نہ ہی اس کے چھلکے ہٹانا ہے تو ہمیں اس کٹوری سے ناب کر بتائے ہیں ایک کٹوری ہم مانفلی لیں گے اور آدھا کٹوری ہم بیسن لیں گے بیسن میں چھوٹا چمچ ہم لوگ نمک ڈالیں گے اور فوٹ کلر جس کو اورنج کلر بھی بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سائٹرک ایسڈ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو جس کو نیپو کا فول بولتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ نیپو کا رست ڈال سکتے ہیں اس میں نیپو کا رست ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر بیسن کو ہم گھول لیں گے یاد رکھے گے ہم کو زیادہ گاڑا بھی نہیں بنانا ہے اس کا گھول اور نہ ہی زیادہ پتلا بنانا ہے اگر گاڑا رہے گا تو پھر مانفلی کرسپ بھی نہیں ہو پائے گی کرسپ بھی نہیں بن پائے گی اور پھر پتلا رہے گا تو مانفلی میں بیسن لگ نہیں پائے گا اسی لئے ہم گھول کو زیادہ گاڑا بھی نہیں بنائیں گے اور زیادہ پتلا بھی نہیں اب ہم اس میں ایک چھوٹا چمش سوڑا ڈالیں گے سوڑا ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو زیادہ گاڑا لگ رہے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال کر اس کو اس طرح کر لیں جے گا نہ تو زیادہ پتلا اور نہ ہی زیادہ ہمیں گاڑا کرنا ہے اگر زیادہ پتلا کریں گے تو تیل میں جانے کے بعد بیسن بہتھر جائے گا بہت ساری پرابلمس آ جائے گی ہماری گست بھی مانفلی نہیں بن پائے گی اب اس میں ہم ساری مانفلی کو ایڈ کر لیں گے اب اس کو مکس کر لیں جب آپ مکس کریں گے تو آپ کو خود ہی لگے گا اس میں گاڑا گاڑا سا بیرسن چپک گیا ہے کچھ اس طرح دیکھیں کرسپی بنانے کے انتظام اب ہم نے تو کر لیا اب اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ تک ڈھک کر رکھ دیں گے اور ٹیشٹی بنانے کے لیے جو ہمیں ٹیشٹی سا مسالہ چاہیے ہم اس سے بنا لیتے ہیں یہاں ہم لیے ہیں چاٹ مسالہ کشمیری لال مرچ کالا نمک امچور پاورڈر اور سادہ نمک زیرہ کالی مرچ بس پچیس اور دھنیا پاورڈر لانگ ڈالچینی سب مسالے کو ہم ایک برابر سا پیس بیٹھتے ہیں مکسر کے جار میں سب مسالے کو ہم ایٹ کریں گے یہ دیکھتے ہیں پیرنس ایک بڑیاں سا پاورڈر بن چکا ہے جیسے کسی بھی چیز میں ہم کھا سکتے ہیں چاٹ میں یا پیل کوئی بھی نمکین میں ڈال کرن روکھا سکتے ہیں اب اس کو ہم ایک آلک بٹن میں نکال لیں گے ہم مسالہ پہلے سے ہی پسکے رکھیں گے فرائی ہونے سے پہلے اور فرائی ہونے کے بعد اگر ہم مسالہ پسکیں گے تو ہماری مانفلی میں یہ چپک نہیں پھائیں گا سب سے پہلے ہم دو چمچ لیں گے ایک فرائی کرنے والا ایک اس کو ہم الگ الگ کریں گے تو ہم ہائی فلیم پر تیل گرم ہونے کے لیے پہلے ہی سے رکھ دیئے تھے اب ہم اس کو فرائی کریں گے ایک دم میڈیم فلیم پہ اور نہ زیادہ لوگ کریں گے اور سات سے آٹھ منٹ تک اس کو ہم میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے نہ تو زیادہ ہائی نہ تو زیادہ لوگ فلیم پہ ہمیں فرائی کرنا ہے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹریک ہے جس سے ہماری ریسپی ایک دم پورفیکٹ بنتی ہے میں پوری کوشش کرتی ہوں آپ لوگ کو چھوٹی چھوٹی سی ٹریک بتانے میں جس سے آپ کی ریسپی ایک دم پورفیکٹ بنے تو اس طریقے سے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی بڑیاں فرائی ہو گئے ہیں اور بہت ہی کرسپی لگ رہے ہیں آپ چاہے تو اس سے ایک دانہ نکال کر تھنڈا ہونے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم اسے الگ برطن میں نکال لیں گے ایک اور بات اسے تھنڈا کرنے کے بعد اپنا بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیشٹی لگتے ہیں کھانے میں پھر ہم دوسری پیش ڈالیں گے اوائل میں اس کو بھی الگ الگ کر لیں گے دھیرے دھیرے سے اب ہم اس کو نکال لیں گے نکالنے کے بعد گرم میں ہی ہم اس میں مسالہ ڈال دیں گے ایک چمچ اس کو مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اور گرم میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ اچھے سے چھپک جاتا ہے یہ دیکھئے اسی طرح سب میں ہم مسالہ ڈال کر ملا لیں گے یہ دیکھئے ہماری سب مومفلی فرائی ہو چکی ہے کتنی قیسپی ہے تو اسے ایک بار گھر پر ضرور ٹرائی کریے گا آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملوں گی میں لیکس ویڈیو میں ٹھینکس پور واجئے